مدینہ المنورہ مدینہ نے جس طرح حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شجر اسلام سمر بار ہونے لگا یہود کی مخالفت کے باوجود تیزی سے لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہونے لگے اور اطراف سے قبائل سے لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے تو قریش مکہ کو اچھا نہ لگا اسلام کا پھلنا پھولنا اور پھیلنا تو انہوں نے کوئی بہانہ اور کوئی ذریعہ ایسا ملے کہ وہ مسلوانوں پر حملہ آوے ہوں تو عمر حضرمی کا قتل اور ابو سفیان کے کافلے کے حوالے سے انہیں تحریک ملی اور وہ ایک ہزار کا لشکر لے کر مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگے آقا کریم علیہ السلام بھی تین سو تیرہ افراد لے کر مدینہ شریف سے نکلے اور بدر کی جانب روانہ ہوئے تو آلاتِ حرب و ضرب بھی بہت تھوڑے اور محدود تھے صحیح روایات کے مطابق دو گھوڑے چھے ذرہیں آٹھ تلواریں ستر اونٹ یہ کل اساسا تھا جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے خجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے تھے یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کو نہ تیغ و تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات سوئے نہیں مسلح بچھا ہے اور حضور کبھی سجدے میں ہیں کبھی رکوع میں ہیں کبھی قیام میں الہاؤزاری کرتے ہیں اور پھر حضور نے نیاز کے انداز سے ناز کا انداز اختیار کیا اور تاریخ میں وہ دعا آج تک کسی نے نہیں مانگی جو میرے حضور نے مانگی ہے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگی جو آج تک کسی نبی نے بھی نہیں مانگی حضور نے تین سو تیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہم انتو لک حاضح الاسابہ لن توبدا فی الارد آبدا مالک میں نہیں کہتا ان تین سو تیرہ کو بچا لے لیکن اگر یہ نہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا یہ ناز والی دعا تھی حضور کی اللہ اکبر اور پھر حضور ساری رات یوں الہاؤزاری کرتے رہے اچانک حضور کے چہرے پہ مسرد کے آثار آئے اور حضور نے فرمایا اے ابو بکر مبارک کو یہ جبریل امین اللہ کی مدد لے کر آگئے اور پھر صحیح بخاری میں روایت ہے اور تمام کتب سیر میں موجود ہے اور بھی کتب حدیث میں موجود ہے حضور نے چھڑی لی اور صحابہ کو ساتھ لیا اور مقام بدر میں حضور نے کچھ جگہوں پہ نشان لگائے اور فرمایا فلا ابن فلاں کل یہاں مرے گا فلاں ابن فلاں کل یہاں مرے گا فلاں ابن فلاں کل یہاں گرے گا حضور نے ستر نشان لگائے کتنے نشان لگائے ستر صحابہ فرماتے ہیں اگلے دن جب ہم نے لاشیں اٹھائیں تو ان نشانات سے ایک انچ بھی کوئی دائیں بائیں نہیں تھا جہاں حضور نے نشان لگایا کافر وہیں وہیں گرے ستر نشان حضور نے لگائے اللہ اکبر اللہ کی مدد آگئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرمائی کہ میرا رب بھی کہتا ہے ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم انتہائی بے سر و سامان تھے اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتوحات کا صدقہ اس امت کو ہر میدان میں پھر فتوحات نصیب فرمائے اور عظمتوں کے جھنڈے اور رفعتوں کے پھرے پھر لہرائیں اور بدر کی وہ یادیں تازہ ہوں انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر جھنڈا میرے حضور کا ہی ہوگا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر جا آئیں کہ گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اب بھی وہی مناظر ظاہر ہوں گے حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ سیکھ لو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے